بک تو تیز تلوار ہوتا ہے لالن اس نے ہم دونوں کو کاٹ کر الگ الگ کر دیا ہے اب تو کسے ڈھونڈتا ہے ناظرین پاکستان ٹیلویین پر بڑی بڑی حسین و جمیل ادکراؤں کو شہرت ملی ہے مگر جو دیر پہ عزت اور مقام روحی بانوں کو ملا وہ اپنی مثال آپ ہے روحی بانوں کا شمار ان ادکراؤں میں ہوتا ہے جو پی ٹی وی کے آخاز سے ہی سکرین پر نظر آئیں وہ دبلی پتلی لمبے قد اور تیز نئے نقوش کے ساتھ لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھی روحی بانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اہد کا نام ہے وہ ادکاری کی اکیڈمی تھی عمومی طور پر فی میل ادکرائے میں شوخ اور چنچل مزاج سے عوام میں مقبول ہوتی ہیں لیکن روحی بانوں نہ صرف حسن پر دسترس رکھتی تھی بلکہ ان کی ادکاری باکمال طور پر نیچرل تھی ان کی آواز اور ایکسپریشن میں نقابل بیان ربط تھا روحی بانوں ہر پروڈیوسر کے لیے اولین ترجیح ہوا کرتی تھی مگر روحی بانوں کے پاس اتنا وقت ہی نہ ہوتا تھا کہ وہ سب کے ساتھ کام کر سکیں اس لیے پروڈیوسرز کو کئی کئی مہینے انتظار کرنا پڑتا تھا روحی بانوں نے ایک تاریخی عروج دیکھا دولت پیسہ اور زنگی کی اسائشیں حاصل کی وہ پاکستان کی سب سے کامیاب ادکارہ کہلائی جاتی تھی مگر افسوس کے روحی بانوں عمر کے آخری سالوں میں ایک ازیتناک قسمت کا شکار ہوئی ان کی ایک ایسی پیاری چیز کھو گئی جس نے انہیں ذہنی طور پر مفلوج کر دیا وہ محل جیسے گھر کو چھوڑ کر سڑکوں پر سوئی ہوئے ملتی ان کی جمع پنجی سب لٹ گئی اور نوبت فاکو تکہ پہنچی اور ایسے بھی ہوا کہ انہیں باسی کھانا کھانا پڑا وہ گوھر نیاب وہ روشن ستارہ جس کے گھر کے باہر لوگوں کا جمل خفی رہتا تاکہ روحی بانوں کی ایک جھلک دیکھ سکیں وہ ایک کھنڈر بن گیا روحی بانوں کی کہانی سن کر روح کھاپ جاتی ہے اور بس یہی دعا نکلتی ہے کہ کوئی ایسی قسمت کا شکار نہ ہو آج کیسے وڈیو میں ہم آپ کو روحی بانوں کے آخری وقت کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی کہ وہ اس حال تک کیسے پہنچیں روحی بانوں اور شوبیز انڈسٹری میں اپنی حسن اور دکاری کے علاوہ حیاء اور کردار سے بھی جانی جاتی تھی ان کے چالیس سال سے زیادہ عرصہ پر محید کریئر میں کبھی انہوں نے کوئی قابل اتراز کردار نہیں نبھایا کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا بلکہ ہر قابل حیرن کی عزت کی اور انہیں آگے بڑھنے میں حد تلوسہ کوشش کی روحی بانوں کی زنگی بڑی ہی اچھی جا رہی تھی انہوں نے لہور کے مہنگے علاقے گلبرگ میں اپنا ذاتی گھر بھی بنا لیا تھا لطالہ نے انہیں ایک حسین بیٹا بھی عطا کیا تھا جس کا نام علی تھا روحی بانوں کی اپنے شہر کے ساتھ بڑی گہری و بستگی تھی دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور دونوں کی پسند سے شادی ہوئی تھی لیکن کافی سالوں بعد ان میں اختلافات ہو گئے اور یہ شادی ٹوٹ گئی بے شک روحی بانوں کے شہر ان کے ساتھ نہ تھے لیکن وہ اپنے گبر جوان بیٹے علی کے ساتھ بہت خوش تھی ان کی علی سے محبت بہت غیر معمولی تھی علی اپنی والدہ روحی بانوں کا واحد سہارہ تھی دونوں ماں بیٹا اپنی زندگی میں بہت خوش تھے لیکن اسی دوران ان کی زندگی میں ایک انتہائی بھیانک حادثہ پیش آیا یہ دوہزار پانچ کا سال تھا علی حسب معمول کام کے لیے باہر گئے لیکن بدقسمتی سے پھر وہ زندہ واپس نہیں آئے علی کو گھر آتے ہوئے ان کی رہائشگاہ کے قریب ہی کچھ نامعلوم افراد نے قتل کر دیا جب روحی بانوں تک یہ خبر پہنچی تو ان پر دنیا تنگ ہو گئی ایسا کہ جیسے نیلہ اسمان ان پر گر گیا ہو اور زمین پھٹ گئی ہو ان کے لیے وہ دن کسی قیامت سے کم نہ تھا اور غم کا یہ دن ان کی حیات تک ختم نہ ہوا روحی بانوں کو اپنے بیٹی کی موت کا بہت صدمہ ہوا ان کی ہستی کھیلتی مسکراتی زنگی اجڑ گئی یہاں تک کہ روحی بانوں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھیں اور تب سے لے کر دوہزار انیس میں ان کی موت تک انہوں نے جو درد صحاب ناقابل بیان ہے روحی بانوں ذہنی طور پر معذور ہو چکی تھی مگر کوئی ان کا سہارا نہ تھا شو بیز انڈسٹری کے لوگ جو کیمرے پر آ کر تو ان کی تعریفوں کے پل باند دیتے تھے حقیقت میں ان سے پیچھا چھوڑانے لگے ان کے لیے وہ ہزاروں کا مجمع تو کیا ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو ان کا خیال رکھ سکے یہاں تک کہ اپنوں نے بھی مو موڑ لیا اور پاکستان کی سب سے بڑی ادھکارہ بیاروں مددگار رہ گئیں روحی بانوں اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی تھی اور اس تنہائی نے انہیں اندر یا اندر سے ختم کر دیا تھا ان کا گھر کھنڈر بننے لگا وہ روحی بانوں جس نے پوری دنیا پھری اور طرح طرح کے لذیذ کھانے کھائے اففا کے کھاٹنے لگی اور جب کھانا ملتا تو وہ بھی باسی وہ گلیوں میں بری حالت میں اس طرح پھرتی تھی کہ لوگ انہیں بھیکاری سمجھتے تھے میرا کھڑا گم ہو گیا ہے میری آواز گم ہو گئی ہے میرا راستہ گم ہو گیا ہے ستم زریف میڈیا شوبز کے ساتھی اور دوسرے نام نہاد ہمدرد محض تصویریں بنوانے کے لیے کبھی کبھار ان کو کھانا کھلاتے کبھی ان کو شاپنگ کرواتے مگر یہ سب کیمرو تک ہی محدود رہا کیونکہ روحی بانوں کے زندگی اسی طرح زیت میں گزرتی رہی روحی بانوں کو مالی امداد کی کوئی ضرورت نہ تھی انہوں نے زندگی میں بہت پیسہ کھمایا انہیں ضرورت تھی تو ایک غم غصار کی جو انہیں سہارا دے سکے لیکن بے حص معاشرہ اور ستم زریف غافل حکومت انہیں سہارا تو کیا دیتی انہیں تکالیف ہی دیتی رہی ایک دفعہ روحی بانوں کے گھر ڈکیتی ہوئی اور دس لاکھ کی نکتی چوری ہو گئی یہ ان کی آخری کمائی تھی جو لٹ گئی اور کوئی اس کا ذمہ دار نہ تھا روحی بانوں پر ان کا گھر بیچنے کے لیے کئی بہاثر افراد نے پریشر ڈالا اور جب انہوں نے انکار کیا تو دوہزر پندرہ میں انہیں مارنے کی کوشش بھی کی گئی روحی بانوں کی زندگی کے آخری چودہ سال انتہائی عذیت اور زلط میں گزری موت سے کچھ دن قبل روحی بانوں کی بہن انہیں ترکی میں علاج کروانے لگئی ترکی پہنچ کر روحی بانوں کو ہسپتال میں داخل کروایا گیا جہاں دوران علاج معلوم ہوا کہ انہیں دماغی مسائل کے ساتھ ساتھ گردوں کا عرضہ بھی لائک ہو چکا ہے جس نے ان کے گردوں کو بڑی حد تک متاثر کر دیا ہے ان کا علاج شروع کیا گیا مگر ان کی بہتری کے کوئی روشن اثار نہ تھی انہیں بیٹے کے خیالات آتے تھے جس سے انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کا بیٹا زندہ ہے اور ان سے باتیں کر رہا ہے جس پر وہ بھی جواب دیتی اور جب وہ دیکھتی کہ ان کا بیٹا تو موجود نہیں تو ان کی حالت غیر ہو جاتی جس پر انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہسپتال میں روحیبانو کا ہر ایک دن انتہائی عذیت میں گزرا مگر ان کی زبان پر اپنے بیٹے کا نام ہی جاری تھا ایک طرف دکھ اور تکلیف جبکہ دوسری جانب بیماریوں نے روحیبانو کو چاروں طرف سے کیے لیا تھا اور وہ ان کے نرگے میں تھی ڈاکٹرز نے اپنے تائیں بہت کوشش کی مگر روحیبانو بہتر نہ ہو سکیں آخری دس دنوں میں بیماری اس حد تک غلبہ پا گئی کہ روحیبانو کو وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا اور دس دن وینٹی لیٹر پر زنگی کی جنگ لڑنے کے بعد روحیبانو عبدی نینس ہو گئیں اور جاتے ہوئے اس بے حس معاشرے شعبیز انیرسری اور حکومت پر کئی سوال چھوڑ گئیں جو آج تک جواب کے منتظر ہیں روحیبانو کی زنگی اروج و زوال کا بہت بڑا سبق ہے انسان کس طرح بھرے جہان میں اکیلا ہو جاتا ہے اور بلندیوں سے زمین پر گے جاتا ہے ایسا وقت پلٹنے میں بلکل دیر نہیں لگتی ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کریں نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ منفرد اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا موسیقی موسیقی